مانگی تھی مانگی تھی مانگی تھی مانگی تھی ہر بھائی مانتے ہیں ہاں بات بات ختم ہو لوگا ہی مانگی ہے یا لو علمی ریت کا لفظ کا استعمال تم نے مانویا ہے اور اسطلاعی نہیں مانتے ہیں صفات میں تو بیسی کی متفق تھے کہ ہاں کل کی بات بتا سکتے ہیں پرسوں بھی بتا سکتے ہیں بات بتا سکتے ہیں وہ تو بہل ہی بھی نوٹ کیا جا چکا ہے ہمارے لگتا ہے صفت کی بحث ہی نہیں تھی ہاں صفت کی بحث ہی نہیں تھی لفظ کی بحث ہے اور لفظ بلکل صاف ہے ایک ہم بھی بولیں گا آخری میں اچھے یہ چیز اگر اچھے مقادر ہیں وہ خضر خضر جو ہے جمہور کے مطابق کیا ہے میں نے جمہور یا میں نے کہا تھا کہ بعض مفسرین محادثین ان کو نبی بھی تسلیم کرتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی نبوہ کے لئے قطعی نبوہ کے لئے اسطلاعی طور پر استعمال نہیں ہے صفت کی بحث ہے جمہور کے لئے اگر آپ یہ بحث نہیں یہ آپ کو قیدہ ہے یہ آپ لکھ کے سائن کیجئے اور پھر دلیل لے دیجئے کس کی کسی بات کی اسطلاعی اعتبار سے جو مانگے مطلب کس بات کی دلیل چاہیے ایک منٹ پر اس کو لکھ لی اسطلاعی طور پر استعمال نہیں ہوتا لکھ دیا لکھوی طور پر استعمال نہیں سائن کیجئے سائن کیجئے اپنا نام لکھ دیل ایک منٹ ہوا ہے لکھا ہے ہمارے نہیں ہو سکتا ہے لکھیے ہوا ہے لکھئے ہوا ہے لکھئے ہوا ہے لگوی طور پر ہر مومن کے لئے استعمال ہو سکتا ہے موامین کو لوگائی تو اپنی علم ہے بس کسی بھائی بات کے بھی کتھم گیا کتھم گیا آپ تو خالی بات 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 ہم جہیں تو بتا رہے ہیں علم ہے آپ کی سائن درکار ہے آپ نے ابھی میرونہ بس بس رکھو نہیں نہیں رکھو نہیں دیکھو ہم بتا رہا ہم بتالے نا تو آپ بولو نا ہم بتا رہے ہیں ہمتے ہیں بہت ہم 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 بات اسی بات پر ختم ہو رہی ہے میں آپ نے آخری کلام کے ساتھ ختم بھی کر دوں جیسا کی ابھی تک بحث ہو رہی تھی اور سبی لوگوں نے دیکھا حمضہ صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ میں بہت سارے دلائل پیش کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ نبی کے لیے جب بھی غیب کا لفظ آیا ہے خبر اور اطلاع امبا کے ساتھ آیا ہے کمی کہیں پر بھی علم غیب کا لفظ آیا ہی نہیں ہے اور انہوں نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ علم غیب کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے تو ان کی بات بنے گی اب پہلا پوائنٹ اب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لغوی پہلے ہی سے مانتے ہیں یہ لغوی پہلے سے نہیں مانتے ہیں یہاں پر عبارت جس پر دستخط کرائے گئے ہیں وہ پڑھ لیں حمزہ کا عقیدہ علم غیب کا لفظ جب بھی بولا جائے وہ ذاتی ہی ہوگا جب بھی یہاں پہ نہ یہ تھا کہ وہ الگوی ہوتا ہے نہ یہ تھا کہ وہ اسطلاعی ہوتا ہے نہ یہ تھا کہ وہ عطائی ہوتا ہے نہ یہ تھا کہ وہ ذاتی ہوتا ہے جب بھی بولا جائے گا وہ ذاتی ہی ہوگا تو انجی محدثین نے مفسرین نے صحابہ نے جب بول دیا تو اگر ان کو ذاتی مان لیں تو اب ان پر کفر کا فتوہ لگا دے اپنے مطابق کی وہ سارے صحابہ اور سارے مفسرین کافر ہیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ مناظرہ ہار چکے ہیں بس اتنا آپ تسلیم کر لیں اور یہاں سے میں اپنی بات کو ختم کر لیں انہوں نے کہا کہ آپ خانا کہ میں مناظرہ کو بڑا نہیں رہا ہوں اور نہ اب ان کے ساتھ مجھے بحث کرنے کا کوئی رادہ ہے کتاب دکھائیں گے تو جواب آئے گا حوض القبیر محتبر کتاب ہے ارپاہ نے پہلے وہ بات کلیر کرتی ہے غیر اللہ کے لئے ثابت ہوا ہے وہ لغوی ہے حالانکہ ہمیں اس سے کوئی افراد نہیں ہے یا اسطلاحی مانو آپ نے بہرحال نبی کے لئے انہوں کو تسلیم کر لیا نبی مم ON دوسری بات اگر انہوں نے کوئی نبی مانا جائے تو ہم سب اس کے لئے مانتے ہیں ہم سب اس لئے بات کی تسلیم کر لیا دوسری بات جنہوں نے کہی کہ لغوی والا我很急 vaillant ہم سب اس لئے مانتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو بھی حاصل ہے ان کو بھی حاصل ہے ان کو بھی حاصل ہے اس کے بارے میں شاہ بلی اللہ محضب دلوی Kane جو احت було محضب ergمہ ہم بڑا نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں اور ان کے لئے کتاب سامنے ہے آپ ویڈیو میں لے لیں میں پڑھ رہا ہوں نفاق کیا بیان کرتے ہوئے شاہ علی اللہ فرماتے ہیں اس کی پہلی قسم یعنی اعتقادی نفاق کا جاننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ممکن نہیں کیونکہ وہ علم غیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاننا ممکن نہیں کیونکہ وہ علم غیب ہے اور علم غیب کس کا خاصتہ ہے رسول کے بعد کسی نہیں جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا جاننا ممکن نہیں کیونکہ علم غیب ہے وہی تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں علم غیب خاصتہ خدا ہے علم غیب خاصتہ خدا ہے اس علم غیب اس کی اطلاع ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع علیہ وسلم غیب ہو جاتی ہے دو باقی لوگوں کے پاس آ جاتی ہے اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس لائے کو چھ سے پہلی ہے تو وہ اداعہ کیلئے انہیں پھر جائیں گے آپ نہیں ہم نے بتا ہے اس لائے کے لئے بھائی آپ پہ سب بھائی اپنے جارے پہے بودان گھٹک گیا ہم کو بھائی ہمیں تو لگا آپ بھی جان حمایت کر رہے یہ اصل نہیں ہے نمبر ایک بات یہ ترجمان شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اردونی اربی بھی لے لیے کتنے زیادہ حکنڈے اپنا عبارتوں کو گمانے کرانے کے لئے عربی عبارت عربی عبارت ہے عربی اصل نہیں ہے وہ کتاب اصل آپ اصل کی کے لئے پہن جی سند لاتے ہیں اگر میں بخاری کی سند لاتے ہیں ایک مرہ بھائی بات قتم ہو گئی ایک جزار اردونی 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 آپ کو سمجھ میں آگئی آپ کو تو وہی بتا دیں ہاں ہاں اردونی آیم اردونی اردونی آپ کو اپنا روز اردونی 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 ہاتھ اچھا